ہماری نماز ہے جنازہ پڑھانے کے لیے ایک حالی ہوائیں گا تمہارے کو خبر میں ڈالنے کے لیے ایک حالی میں دین آئیں گا آج تم جو موک آیا بول رہے ہیں تمہارے پاس اختیار ہے خبر بول رہی آؤ خبر دنیا بول رہی جاؤ شرم آنی چاہیے تمہارے کو ایسا بیان دینے کے لیے وہ پولیس آرہ جو حرکت کراؤتی تکلیف نہیں ہوئی لیکن آج تمہارے بیان کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اپنا ماضی مت بھولو محمود علی تم تم اپنا ماضی بھول گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہوم مینیسٹر تا خیامت تک میں رہوں گا چیپ مینیسٹر میں تا خیامت تک رہوں گا بڑے بڑے سومہ بھوپالیوں کو دیکھو نظام کی حکومتی آج کی انکوٹی سے جا کے دیکھو ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے محمود علی صاحب ہوم مینیسٹر تیلنگا نے کا سٹیٹمنٹ جو ہے میری ابھی نظر سے گزرا کوئی آڈیو کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آڈیو ریکارڈنگ ان کی وائرل ہوئی یہ بڑا ہی بدبختانہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیاسی کریئر میں یا میں اب تک جتنا بھی دیکھا ہوں ایسا آڈیو ریکارڈنگ یا ویڈیو کا کچھ میں نہیں دیکھا جس میں علماء ہمارے علماء کی بیزتی کی گئی ہے بڑا افسوس بڑا دکھ ہوا مجھے محمود علی صاحب کے جو آڈیو ریکارڈنگ سن کے پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ان کی آواز ہے یا کوئی امپرسونیٹنگ کر رہے ہو جائے لیکن جب فون آیا تو انہوں یہ بول رہے ہیں کہ موتیور شخصیت کئی کی موتیور شخصیت ہے ارے بھائے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو عزت دیا باپ دادا کے ان کے دنیا کے مولانا حمید الدین حسامی آخل ان کے والد کے دنیا کی کرامت ہے دنیا کے آپ ساری دنیا میں ہندوستانی نہیں بلکہ برے سخیر میں ان کو مانے جانے والے لوگ گئے اور آپ بول رہے ہیں کہ انہوں موتیور شخصیت کئیسا ہو گئے پھر انہوں موتیور نہیں ہوئے تو تُم موتیور ہو گئے جسام میں سے گوبر کی بھولیں گئی آپ کو جو ہے ڈپٹی چیف مینیشٹر بنا دیے آپ بول رہے ہیں کہ کہاں کی ڈگری ہے آپ کنے کونسی ڈگری ہے ہوم مینیشٹر بننے کی آپ کنے کونسی ڈگری ہے ڈپٹی چیف مینیشٹر بننے کی آپ بتائیے جو صاحب جو شخص جو شخص سنیے میری بات کارپوریٹر ایلیکشن آزمپورے سے لڑکے چار سو ووٹ نہیں لیا ویسے شخص کو ڈیپٹی چیف مینیسٹر ہوم مینیسٹر منا دیئے آپ کے پاس کیا ڈیک رئی ہے بتائیے آپ کے جسم میں سے گوبر کی وہ نہیں گئی آپ کو لاکہ اسماع گدی پہ بٹا دی ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ کیسی آر سب کا بتائیے آپ اور ایک بات انہوں بول رہی ہیں کہ ان کے بہنوائی جو ہے ہمارے پاس چیرمن ہے تو آپ بتائیے کیا سالوں پہ زبردستی ہے کیا فرض کہیے میرے بہنوائی اگر کوئی حرکت کر رہی ہیں تو کیا اس کے لئے میں ذمہ داروں بتائیے جعفر پاشا کا لائن آف ایکشن شروع دن سے کلیہ رہے ان کے بہنوائی کانگریس کے ساتھ تھے آج تی آرس کے ساتھ ہے تو یہاں جو ہے لکم دینوکم ولیہ دین ان کے عامال ان کے ساتھ ان کے عامال ان کے ساتھ آپ جو ہے تنز مار کے بول رہے ہیں ان کے بہنوائی میں ہمارے ساتھ ہے تو آپ مجھے آج بڑی حیرت ہوئی میں بول رہا ہوں کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ یعنی دیر سے آئے بول کہ آپ پولیس کے کپڑے دھو رہے ہیں آپ آپ دھو بھی ہو گئے آپ پولیس کے ظلم سکم کے کپڑے دھو رہے ہیں ارے بھائی یہ جو خانون یہ پولیس وہ دوبے کی شادی ہوئی تھوڑے دن پہلے کامٹی پورا پولیس اسٹیشن لیمٹس میں محمود علی صاحب بول رہے ہیں آپ جا کے دیکھو چالیس ستمی تھے میں آئی ایم چیلنجنگ محمود علی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اس کا ویڈیو نکالو تم اگر محمود علی صاحب آپ ایک کے بیٹے ہیں تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں حمجد اللہ خانی چیلنجنگ وہ ویڈیو شادی کا باہر لاؤ چالیس سے اگر پھٹی سے پھٹی ون ادنی ہے تو آپ اپنی سیاسی زندگی سے آپ اپنی ہوم منسٹری سے ریزائن دے دینا آپ دوبے کی شادی کا کھلی رہن دے رہے ہیں آپ میں دم نہیں ہے آپ کی پولیس میں دم نہیں ہے آپ نہیں روکے آپ مولانا کے واقعے کو لے کے جا کے آپ دوبے کی شادی سے ملا رہے ہیں کہ وہاں پر چالیس سے ادمی بڑھ کے نہیں تھے پھر آپ بول رہے ہیں کہ میں ایک بات یاد آئی مجھے کہ میں سی ایم کیسی آر کی تاریف نہیں کروں گا تو کس کی تاریف کروں گا جعفر پاشا میرے کو بول رہے ہیں کہ میں مرتے خط کیسی آر کا نام لے کے مروں گا آپ پورے شوایت دے رہے ہیں آپ گتہ جی ایسے کامنا میں کر رہیں کہ آنے والی پیشنٹ کو ہی کر دے رہے ہیں آپ کے لڑکے کی شادی ہوئی محمود علی کے ان کے لڑکے آزم ہیں نا آزم کے بیٹی کی شادی ہوئی تو زیرے سر پرستی ان کا بیٹا دکرا رنقے میں زیرے سر پرستی چیف مینشٹر کے چندر شہ کر رہا ہو کیا آزم علی کے بابا محمود علی مر گئے تھے کیا زیرے سر پرستی لکھنا کوئی بچہ میرے بچی کی شادی ہوئی تو میں میری والدہ کا نام لکھتا ہوں یا میرے اڑوس پڑوس میں کوئی بڑا آدمی ہے تو ان کا لکھتا ہوں یا میرے کوئی رشتے داروں میں تو لکھتا ہوں یا کوئی علماء مشاہی میں جس کا مرید ہوں ان کا نام لکھتا ہوں تو آپ دے دیئے نا آپ کے پوتری کی شاہی میں آپ جو ہے رخے میں زیرے سر پرستی کیسی آر بکے لکھے آگے بھی جو مولانا بولے وہ ہوتا ہوں گا آپ کرتے ہوں گے آپ اسی یہ بول رہے ہیں آپ کھئی پیتہ چرخ پا ہوگے سمجھ میں نہیں آرہا آپ بول رہے ہیں یہ مسلمانوں کا یعنی ان کو اسی وقت سو پہلیمہ مل کے جوتے مارنا تھا جس وقت انہوں یہ بولے کہ کیسی آر جو ہے ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے بولے نا انہوں یہ بات اللہ وہ کیسی نعمت ہے سنیا ٹی آر ایس کی حکومت بنی کشن باگ رائیٹ سوا آٹھ اجمی کو مار دیئے مہیدی پٹنم گیریسون میں جو ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے مسلمان کو زندہ جڑا دیئے بدفعلی کرے آج تک اس کے خلاف میں ایکشن نہیں آپ ڈپٹی چیپ منشٹر تھے آلین انکاؤنٹر میں پانچ مسلمانوں کو مار دیا آپ ڈپٹی چیپ منشٹر تھے آلین انکاؤنٹر کی ریپورٹ آئی انیچ آنسی میں کہ یہ انکاؤنٹر فیک ہے اس کے پیشے دیو آپ ہوم منشٹر ہے آپ کے موں میں زبانی ہے آپ جو ہے مکہ مسجد بم دھماکے کے خاتلوں کو باعزت بری کر دیا آپ ایک مسلمان ہوم منشٹر ہے آپ گو رہے مسلمان ہوم منشٹر منا فخر کرنا وہ مختار عباس نخوی اور آپ کے سکندر بار اور محمود علی میں کیا فرخ ہے بتائیے آپ مجھے کیا فرخ ہے بتائیے آپ مجھے ایک وہ یوپی میں ایک جنا بیانہ دیرا شیعہ علماء بورٹ کا شیعہ وغبورٹ کا چیئرمن ہے اس میں آپ نے فرخ کیا ہے بتائیے آپ کیا فرخ ہے بتائیے آپ ارے ٹرپل طلاح میں آپ کی پارٹی جا کے نرندر موڈی کو اوڑ دی آپ خاموچ رہے آپ کے موں میں زبان دے رہی آج آپ آپ مولانا کے خلاف میں جعفر پاشا کے خلاف میں بولنے کے لئے آپ لکوشہ ہی کر رہے ہیں آپ زبان کھل رہے ہیں آپ بابری مزید کا فیصلہ آیا آپ کی پارٹی ساتھ میں تھی اس کے بعد میں ٹرپل طا آرٹیکل تری سیونٹی کشویر میں آج دو سال سے ظلم اور آرٹیکل تری سیونٹی کی وجہ سے آپ کی پارٹی ساتھ تھی آپ جب نہیں بولے جا کے چیف مینیسٹر کو مسلمانوں کی دلازری ہو ریسا یا کہ مسلمان بھنس ایڈ بھارہ پرسنٹ ریزرویشن کہا ہے محمود علی بتاؤ کہا ہے چار مہنی میں دیتا ہوں بولا تمہارا چیف مینیسٹر کیا ہے بتائیے بھارہ پرسنٹ وفق کو کمیشنر دیتا ہوں بولا آج ساتھ سال ہوگی ابھی تک نہیں دیرا آپ کے حال ہی میں جو ہے تیلنگانہ اسٹریٹ پبلک سرویس کمیشن میں تیلنگانہ اسٹریٹ پبلک سرویس کمیشن میں آٹ میمروں کا اپائنٹمنٹ ہوا ایک مسلمان گی دس یونیور سٹی وائس کانسلر سپائنٹ کرے ایک مسلمان گی ہے آپ پر ایرے ظلوم کی انتہا یہ ہو گئی پی وی نرسی مارا کیا محمود علی صاحب کا رشتے دار تھا بتائی ہے ہیدر آباد یونیورسیٹی کا نام بدل کے پی وی نرسی مارا نیکلیس روڈ کا نام بدل کے پی وی نرسی مارا حضور عباد کا نام بدل لے کی کوش پی وی نرسی مارا کا نام بیان دے رہی آپ دیکھئے جو محمود علی صاحب کا بیان آیا یہ سوچی سمجھ سازی پلان کر کے چیف منسٹر کی طرف سے دیا گیا بیان آج اگر ہمارے علماء مشایخ نئے اٹھ کے تھیریں گے آج لوگ بول رہے ہیں آپ میں دو دن سے دیکھ رہوں جعفر مشایخ کے ہی آئیں گے اس اشیو پہ کل گھروں میں گھس کے ماریں گی پولیس صوف کو ایک ایک کو لاکے روڈ پہ انکاؤنٹر کریں گی آج اٹھ کے کھڑے رہو اپنے اپس اختلاف آج چھوڑو عالم دین جو ہے یہ عالم دین اگر رہیں گے تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نہیں ملن تمہارے وہ خبردار محمود علی اگر تم یہ بیان وات مولانا جعفر پیشہ ماز مان لو تم تمہارا سماجی بائی کٹ کیا جائیں گا پورے علماء مشاقین اٹھ کھڑے رہو یہ مسئلہ جعفر پیشہ کا نہیں پورے مسلمان مسئلہ ہے تلگو دیشن کی گورنمنٹ انکاؤنٹر ہوئے تھے آزم عزیز کا انکاؤنٹر ہوا تھا تو مولانا اللہ حریق رحمت کرے اللہ جنت میں ہے مولانا حمید حسام آخر بولے تھے کہ تلگو دیشن کے مسلمانوں کا سماجی بائی کٹ کرو انہوں مرگے تو خبرستان میں جگہ مت دیو ان کے ظلم رو گیا یہ وہ بہدور باپ کا بہدور بیٹا ہے اس لیے بیان دیا کانگریس کی گورنمنٹ مکہ مجید کے بعد میں ظلم ہو رہا تھا یہ عالم دین اٹھ کے بیان دیئے جب ظلم ختم ہوا پولیس کا آج مظلوموں کی آواز دلیت کی آواز مولانا جعفر پاشا بنے تو گڑی نہیں رہی یاد رکھو تم زمان از دفت ہو جائیں گے علماء کی بدوہ لگی تو علماء کی بدوہ خاموش رہتی خاموش طوفان آنے والا ہے ٹی آر ایس میں کیا سمجھ رہے تم اپنے آپ کو جو مکوا ہے سمجھ رہے تم کیا مولانا جعفر پاشا اکیلے ہے سمجھ یہ ایک سونچی سنجی سازش ہے کہ جعفر پاشا آئندہ بیان بازی نہیں کرنا حکومت کے خلاف میں نہیں دینا بھوکے لیکن ان پولیس حکمران کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے حسامی خاندان کی تاریخ پڑھو ان کے والد کی تاریخ پڑھو مولانا حمید الدین حسامی آخر کی ان کے دادا کی تاریخ پڑھو ایک طریق تاریخ ایمرجنسی سے لے آج کی تاریخ تک کئی بار جیلوں کو کہے زباد بندی ہوئی کئی قیصص میں مدعویس کرے ان کو لیکن یہ ڈھرنے والے نہیں ہیں ہر ایک مظلوم کی آواز بن کر کوئی نکلتا ہے آئی ایک مظلوم ہوں کہ غیب غزب سے بچو علمائیں کی ہائے سے بچو مشایخین کے ہائے سے بچو ورنہ تی آر تبا تاراج ہو جائیں جیسا جنتا پارٹی گومیش گونمنامی میں چلے گئی تی آر تبا تاراج ہو جائیں گی تاریخ لکھے رکھے یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہمیں اتحاد نہیں ہم اتحاد ہونی چاہیے میں ایم بی ٹی تُو منجلی انہیں کانگریس انہیں ٹی ڈی پی نہیں آج ایک علماء کو للکار آگیا ہے علماء کو علماء کوئی سیاسی نہیں رہتا اس کی کوئی جماعت نہیں رہتی سب مل کے اتجاز کرنا چاہیے دھیرے دھیرے آرہی سب جنہیں میں کئی لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے ہم سب مل کے اتجاز کریں گے دککن کا ہر مسلمان جعفر پاشا کے ساتھ ہر سیاسی جماعت ہمارے میں اختلافات ہوں گے لیکن جعفر پاشا کے مسئلے کے ساتھ ہم سو ایک پہلے تو یہ ہے کہ جتنے جماعت تیاریس کی تائید کیے تھے الیکشن میں وہ جماعت وں پہلے محمود علی کا بیان آیا کہ مسجد شہید نہیں ہوئی مسجد جو ہے آپ کے ایک مینار گیرہ ہو دے آپ بول رہے مسجد بنا دیتا ہوں تو میں ان سے پوچھ رہا امبر پیٹ کی مسجد کیوں نہیں بن رہی میں ان سے پوچھ رہا سیکیرٹ ریٹ کی مسجد کیوں بن میں مسجد نہیں دی بلکہ تو دی جب کہ اس کے مندی رہے آج کی تاریخ تک کو کھوٹا گھڑم کی کمیٹی والے ان کے پاس پھر رہی نارائن پیٹ میں آشور خانے میں ٹی آر ایس کا مارکیٹ یارٹ کمیٹی کا چیرمن کرونا میں مریعباد میں کئیسی ہائے لگی کئیسی آپ دیکھو یہ کئیسی ہائے لگی ان کو تو اب محمود علی کے بارے میں اگر میں بولتے بٹھوں تو راجپوری گزر جاتی ایک واقعہ یاد آیا ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کا نیا مکان کی تعمیر ہوئی چی تو بعد میں جو ہے گروہ پرویش ہم نئے گھر میں داخل ہوئے تو چیف محمود علی صاحب جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے بہت اچھی بات ہے گئے آپ مبارک بات دیئے لیکن بڑے حیرت کی بات ہے اگر آپ ویڈیو کر دیکھیں گے محمود علی کیسی آر کے پیر پڑھ لیں کتنی مری بات بلی گھر کے عورتوں کو لے کے جا کے زلیل کر جیے محمود علی تم آج ایک عالم کو بول رہی کہ انہیں عالم نہیں ہے بلکے بیٹے کی شادی میں جو ہے آپ بیٹا اپنی بچی کی شادی میں آپ بقیدے آیا تھے آپ زندہ آئے آپ کا نام نہیں لکھ کہ انہیں زیر سر پرستی چیف منسٹر کیسی میں جا کے دیکھ کیا تیرے میں گزر رہی کہا علی موکی لبکش آئی زبان چھیچ لیں گے کوئی بھی تمہاری ایسی لبکش آئی کرے تو کتی بری بات بولی آپ خون کھول رہا میرا اس لیے بول رہو یا صبح بات الفاظ کو واپیس لیو معافی مانگو توبہ کرو توبہ کرو اللہ کے سامنے سجدہ ریس ہو تم کی سوال بار بار پلٹھا کے پوچھ رہے میرے کو میں آپ کو بولا بی جے پی میں ایک مختار عباس نقوی ایک ہے اور سابقہ میں بی جے پی میں ایک سکندر وقبول کے گزرا اس کے دور میں بابری مجید شہید ہوئی پھر اب کے مسئلے پہ شریعت میں مداخلت ارے ہمارا دین ہے ہماری شریعت ہے ہمارے عالم ہے تو ہم ہے نہیں تو ہم کہ مسلمان ہم شریعت نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہمارا دین نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہمرا عالم نہیں رہد تو آپ کو نماز پڑھانا کون سکھائیں گا آپ کی مسجد میں آزان کون دیں گا آپ کا جنازہ نماز کون پڑھائیں گا آپ بتائیے تو ان میں محمود علی میں کیا فرق ہے بتاؤ آپ بتاؤ میرا کیا فرق ہے بھائی دیکھئے محمود ہمارے مولانا جعفر پاشا صاحب کا جو بیان ہے ان کو ان کے پینٹ میں میرچی لگا دیا ویسا ہو گیا ان کو بیان اس واسطے یہ کال ریکارڈنگ ہونا بلکے منصوبہ بن طریقے سے بعض آفتہ تو یہ سوال کر میں یہ جواب دیتا ہوں یہ پورا پری پلانٹ طریقے سے ہوا یہ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو آپ بتائیے پہلے تو انہوں کسی کا فون نے اٹھا کے پھر ریکارڈنگ کر رہے ہیں آج کل بولکے انہوں وہاں ڈر کے فون نے اٹھا رہی تو یہ پورا ایک منصوبہ بن طریقے سے ہوا پہلے ایک عالم کو پولیس والے تن کرے پھر بعد میں وہ عالم کی بیزتی کرنے کے واسطے ان کا بیان دیئے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے لٹمس ٹیسٹ ایک کہاوت ہے سینٹیفیک ایک لٹمس ٹیسٹ ہے پوروں کے لئے خبردار ہے پورے عالموں کے اسی ہے اب آپ جو بھی ٹی آر اس کے پچھے بھاگ رہے تھے بند کرو